الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور اصولی گزر ہیں ان کی کتاب ہے الرحلت فی طلب الحدیث سن 463 حجری میں ان کا وصال ہوا فرماتے ہیں انبعہ ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن احمد بن عثمان الترازی بن سابور حدثنا ابو العباس محمد بن یاقوب الاصم حدثنا الحسن بن علی بن عفان العامری رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا الحسن بن عطیہ حدثنا ابو عاتقہ ابو عاتقہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین میں علم عطا ہو فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بے شک علم حاصل کرنا علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے خطیب بغدادی علی رحمہ نے اس حدیث کو تین مختلف طرق سے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اگرچہ بعض دیگر محدثین اس حدیث کو ضعیف اور بعض موضوع ہی کہہ دیتے ہیں لیکن خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے الرحلہ فِي طلبِ فِي عِلْمِ الحدیث فِي طلبِ الحدیث میں نقل کیا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت کسیر بن قیس فرماتے ہیں کہ کنت جالیساً معا ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فِي مسجد دمشق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں موجود تھا فَأَتَاهُ الرَّجُلٌ تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا فَقَالَ يَا أَبَدْ دَرْدَىٰ جِئْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہِ 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 وسلم کے شہر سے کیوں آیا ہوں لِحَدِيثٍ کس لیے ایک حدیث کے لئے بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَلْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ سے شام کا سفر قَالَ وَلَا جِئْتَ لِحَاجَتٍ آپ نے پوچھا کہ تم کسی اور ضرورت کے لیے نہیں آئے اس نے کہا لا قَالَ وَلَا لِتِجَارَتٍ آپ نے فرمایا تم کسی تجارت کے لیے بھی نہیں آئے قَالَ لَا قَالَ وَلَا جِئْتَ إِلَّا لِحَاذَا الْحَدِيثِ اور آپ صرف یہی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمِ یقول تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا جو کسی رستے پر چلے کوئی بھی رستہ ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اس سفر میں علم کو تلق کرتا ہوا بِزَاعِ سَلَكَ بِهِ طَرِيقًا مِن تُرُقِ الْجَنَّةِ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ علم حدیث کے لئے آئے ہیں تو وہ حدیث بھی ان کو علم بالی سنا رہے ہیں سَلَكَ بِهِ طَرِيقًا مِن تُرُقِ الْجَنَّةِ فرمایا وہ جنت کے طریقوں میں سے ایک رستے پر چلنے والا ہے طریق عربی میں راستے کو کہتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور بے شک فرشتے طالبِ علم کے قدموں کے نیچے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے پروں کو بجھا لیتے ہیں فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اور بے شک ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے قَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاقِبِ جیسے چودمی رات کے چاند کی فضیلت تمام دیگر ستاروں پر ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اور بے شک عالم کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ بھی استغفار کرتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہیں وہ بھی مغفرت کو طلب کرتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَا اور ہر چیز عالم کے لئے استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہے اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّفُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء درحم اور دینار کا وارث نہیں بناتے وَأَوْرَثُ الْعِلْمَا انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ اور جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے حض وفر کو حاصل کیا